Broad instructional strategies to assist problem solving Broad instructional strategies کا مطلب یہ ہے جن کا جن کا جو ہے framework بڑا ہو جن کی جو ہے platform جو ہے وہ ایک بڑے کے ساتھ کام کرنے والی ہو تو یہ والی اسی instructional strategies ہوں گی جو کہ آپ کو multiple solutions دیتی ہیں کسی بھی issue کے اوپر اور وہ آپ کو ایک multiple source of information جو ہے وہاں سے آپ کو solution دیتی ہیں مثال کے طور پر ایک behavioral disorder ہے اب یہ ایک class کے بچے کا ایک مسئلہ class میں آ رہا ہے تو آپ نے یہ سوچا کہ اس بچے کو میں کوئی attention pay کر کے دیکھتی ہوں ایک تھیری یہ بھی ہے کہ اگر آپ بچے کو ignore کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کا behavioral problem آ رہا ہے تو بابا آپ نے کہا کہ میں اس کے لیے جو ہے attention والا strategy use کر کے دیکھی لیکن آپ نے دیکھا تو اس سے اس کے اوپر اتنا کوئی effect نہیں آیا اب آپ نے دیکھا کہ مجھے اس کے parents کو اس کے friends کو اس کے classmates کو سب کو involve کر کے اس کے لیے ایک plan کرنا چاہیے تو یہ broader جو ہے وہ spectrum آپ کے پاس آتا ہے تو بعض اوقات کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے ہمیں ایک کڑی سے کڑی ملانے جب پڑتی ہے psychologist کے پاس جب کوئی abnormality کا case آتا ہے تو وہ اگر اس 45 سال کا آدمی ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھیں گے اس کے پہلے 5 سال جو اس کا child hood تھا وہ کیسے گزرا تھا یعنی ہم episodes کے ساتھ connection کے ساتھ بعض اوقات ایک problem کا solution جو ہے وہ نکالتے ہیں جو مسئلہ اس وقت اس کو پیش آرہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پہلے step پہ بھی جانا پڑتا ہے تو broader instructional کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی techniques ہیں جس میں آپ نے instructional goals کو achieve کرنا ہے تو ایک teaching strategy کے ساتھ آپ اس کو achieve نہیں کر سکتے mastery learning mastery learning یہ ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی knowledge ہے آپ اس کے اوپر جو ہے کس طرح سے خود effort کر کے کچھ internet resources سے کچھ teacher کی help سے کچھ books کی help سے کس طرح سے آپ اپنے اس topic کو جو ہے prepare کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے expertise جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور textbook reading ہے بعض اوقات کسی کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے بھی آپ detail سے دیکھ کے آئیں اس کے بارے میں جو ہے topic تب جو ہے complete ہوگا پھر advance ہے advance کا مطلب یہ ہے یہ ورا solution جو ہے یہ کچھ اتنا attractive نہیں ہے آپ کو اس پر advance learning کرنی چاہیے advance جو ہے وہ resources جو ہے وہ collect کرنے چاہیے organizers آپ کو organizers بنانے چاہیے کہ پہلا والا topic جو ہے اس کے لیے کس طرح سے steps میں ہم complete کریں گے پھر اگلے week میں جا کے ہم کس طرح سے کام کریں گے تو پورے month کو آپ organize کر کے اپنے topics کو divide کر کے کام کریں تو زیادہ آسان ہوگا پھر اس کے بعد outlining outline اگر آپ بنا لیں اپنے lecture سے پہلے ہر چیز کی outline بنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو key points جو ہے وہ دیتی ہے جس سے آپ explain کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پھر recalling ہے کہ you should recall information and you should recall your concepts then you will memorize for the long time اس کے بعد elaborating ہے جتنا elaborate کر کے کسی issues کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس elaboration سے اتنی ہی زیادہ ہماری understanding جو ہے وہ develop ہوتی ہے independent study کا مطلب یہ ہے self reflection یہ ہے کہ جب آپ independent study کرتے ہیں ایک teacher نے آپ کو concept بتایا ہے پھر کچھ آپ self جو ہے وہ study کرتے ہیں مزید اس کو explore کرنے کے لیے آپ google پہ جاتے ہیں یا کوئی اور internet کی sites ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ اور لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے تو یقین کیجئے آپ کی self reflection جو ہے وہ بڑی improve ہو جاتی ہے concept maps بعض اوقات ہم concept maps بنا لیتے ہیں ایک idea ہے اس کی جو ہے وہ biological اس کا feature یہ ہے sociological feature اس کا یہ ہے environmental feature اس کا یہ ہے اور اس کا جو personal feature ہے وہ یہ ہے اس طرح کر کے آپ اس کی branches نکالتے ہیں ہر ایک factor کے ساتھ اور اس طرح concept map ایک ہی figure class میں present کر کے آپ بہت ساری information ایک time میں بچوں کو دے سکتے ہیں موسیقی